ایسا ہے تو حدیث میں دیکھیں مقصد بتا گیا ہے خبروں بجانے کا مقصد عبرت حاصل کرنا اور حدیث میں واضح لفظ ہے خبروں پر جایا کرو خبروں کی زیارت الخبور کا لفظ ہے مقبروں کا لفظ نہیں ہے عربی میں دو چیز ہے قبر مطلب وہ ہوتی ہے جس کو آپ انسان کو کھو دیں اور گھڑے میں دالیں اور مٹی دال دیں یہ ہوئی قبر اس کے برقس ایک ہوتا ہے مقبرا وہ کیا ہوتا ہے قبر میں دالنے کے بعد اس کی اوپر ایک مزار بنائی جاتی ہے کبھی اسیل کبھی ڈوپلیکٹ کبھی نیچے انسان ہوتا اور اس کے اوپر بنائی تھی اس کے بعد اس پر مینار بنتے ہیں گمتیں بنتے ہیں اور بہترین عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں تو حدیث میں کہاں جانے کا ذکر ہے خبروں پر کیوں آخرت یاد آئے تم مرنے کی بعد کی زندگی کو یاد کیا کرو یہ مقصد کے تحت خبروں پر جانے کی جاتھ ہے تو آپ نے جو سوال کیا بھائی نے کہ درگاؤں پر جانا کیسا ہے تو درگاؤں پر جانا جائز نہیں ہے خبروں پر جانا جائز کیونکہ درگا مقبرہ ہوتی ہے حکم خبر پر جانے کا ہے اب آپ بلیں گے کیوں وہ بھی تو خبر ہے اب میں دونوں کا فرق مقبرے اور خبر کا خبرستان کا اور مقبروں کا فرق بتاتا ہوں خبر کا فرق اور مقبرے کا فرق کیا ہے خبر خبر وہ جگہ ہے جہاں جانا ہم عام طور سے پسند بھی نہیں کرتے سے لیکن گھبرات اور خوف ہوتا ہے وہاں جانے کے بعد آدھی پہ وحشت تاریح ہو جاتی ہے دنیا سے آدھی بیزار ہو جاتا ہے کہ اتنا مالدار تھا اتنا خوبصورت تھا کیا اثر رسوخ تھا کیا پاور کیا دب دبا اور کیا صلایت دی چلا گیا مر گیا تو لوگوں نے لا کے دفنہ دنیا میں سب کی کام آتا آج دفنہ دی اور خبر کے حال تو دیکھو کبھی خبر اندر چلی جاری ہے یا کیڑے مکوڑے جانور نظر آ رہے ہیں سوکی پڑی ہے اگر گرمی کے دن ہے بھاری شوری تو بھیگ جاری ہے کبھی جانور رہاں ڈیرہ دال دی سامب بچھو رہتے سراغ کر کے کبھی جانور اوپر بیٹھے ہیں تو وحشت تاریح ہوتی ہے آدمی کو دنیا سے نفرت اس میں ہوگو ہوتی ہے اللہ کا خوف تاریح ہوتا ہے اور انسان دین سے نزدیک ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک الگ بات ہے افسوسناک حال ہے کہ کچھ لوگ خبرستان میں بھی ہستے کھڑے ہوتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے بہرحال یہ بلکل مردہ دلوں کی علامت ہو چکی ہے خبرستان جانا چاہیے عبرت کے لیے انکہ اس لوگ وہاں بھی ہستے ہیں جو عبرت کا مقام دنیا یہ ایک چیز ہوئی یہ ہے خبر ہے نا اور یہ حالت ہوتی سب کی خبر پہ جانے کے آنے کے بعد انسان غمگین ہوتا ہے دنیا سے اس کو ایک دم بیزارگی سے سائزہار ہوتا ہے اور ایک طرح سے اس پر ڈر لائک ہو جاتا ہے یہ ہے خبر اب مغبرہ 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 جانے کا اپنے نائنے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں گاڑیوں کے انتظامات کیے جاتے ہیں تھنڈا میٹھا کھارا پتلا گاڑا وہ بھی ہونا نا سوکہ خیمانی ہونا اس میں فلا ہونا تیل زیادہ دالوں اس میں پپڑ سالہ نروٹی تیار کیے جاتے ہیں وہاں سج اور دھج کے لوگ جاتے ہیں خبروں پہ جانے ایک بعد انسان کو آخذت یاد نہیں آتی ان مغبروں کو دیکھ کر دنیا جاتی ہے یہ دیکھو کتہ زبرز ہے نا آپ ان گھر ایسا بنائیں گے اپنا وہ فلاں دے وہ کیا کولم ہے اس کا اپنا کولم فلاں کریں گے کیا بناتے تو ہیار پرانی بلڈنگیں وہ ہوتے ہیں وہاں جانے پر دنیا داتی ہے جب آپ ان مغبروں میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو خوشبویں آتی ہیں عبرت نہیں نظر آتی ہے خوشبویں آتی ہیں جن سے آپ کا دل ان کے طرح رغبت پاتا ہے اور جا کر دل بلتا ہاں بیٹھنا چاہیے تھوڑ دی رہا پھر وہاں مختلف خسم کے مقمل ہے مختلف خسم کے چادریں ہیں مختلف پھول ہے مختلف ہما اقسام کی خیمتی چیزیں ہیں سونے کے انڈے لٹکے ہوئے چتر مرک کے انڈے لٹکے ہوئے چاندی کا جھومر لٹکا ہوا ہے سونے کا فلاں لٹکا ہوا ہے چاندی کا دروازہ ہے کئی زمین میں سے چاندیاں نکل رہی ہیں کئی ہیرے جڑے ہوئے ہیں کئی فلاں نے یہ چادر بھیجی ہوتے اتنے کروڑ کی ہیں فلاں ہوا ہے وہاں دنیا یاد آتی ہے اس کے بعد وہاں مرد اور عورتیں ساتھ مل کر جاتے ہیں خروستان کہا جاتے ہیں پھر وہاں رنگینیہ دنیا کی نظر آتی ہے وہاں کبھی ایک بار گانے بجانے بھی ہوتے ہیں کہاں نہیں کوئی ہارمونیم بجاتے بٹا ہوا ہے وہاں ایک آدھ ہے لوگ جا کے پیسے دیتے ہیں اس کے سر پر دستی بان کے تو کوئی کبھی ڈھولت آشے کر رہا ہے اور کبھی ناج گانے بھی ہوتے ہیں صرف میزک تک بات ختم نہیں ہوتی ناج گانے ہوتے ہیں کبھی عورتیں ناشتے ہیں کبھی ہجڑے ناشتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے پھر اس کے بعد بہرحال وہاں ہجرے ہوتے ہیں جن میں جا کر انسان کا دل بیٹھنا چاہتا ہے اور وہاں انسان رہنا چاہتا ہے یہاں خبر کو دیکھ کر انسان کا دل اچھاڑ ہوتا ہے اور وہاں دنیا کی رنگینے دیکھ کے لوگ جاتا ہے تو شریعت میں جو حکم ہے وہ خبروں کی زیارت کا ہے مقبروں کی زیارت کا نہیں ہے یہ فرق ہے دونوں کے اندر اب آپ کہیں گے وہ نیک انسان جس کو لوگوں نے مقبرہ بنا دیا اب ہم کیا کرے تو یاد رکھیں چونکہ وہ مقبرہ ہے عبرت کی جگہ نہیں ہے اور اصلی خبر چونکہ عبرت کی جگہ ہوتی ہے تو یہ مقبریوں نے اتنے شانے ہوتے ہیں اصلی خبر کو نیچے رکھتے کبھی بھی جتنی خبریں آپ کو ملیں گی ان کا ریل خبر نہیں ہوتی اوپر جو ہوتی ہے اوپر جو ہوتی ہے خبر ریل نہیں ہوتی کبھی بھی دیکھیں کوئی بھی درگا پہ آپ پوچھیں راستہ کا ہے نیچے جانے کا تو بلتے ہیں یہ دن کھلتا ہو نیچے ہیں نیچے رہتی مٹی کی خبر اس پر بناتے ہیں ایک آستانہ اس کے اوپر ایک ڈبلیگر خبر آپ جتنی بھی چدرے چڑھا رہے ہیں یہ جو بیچارے اتنا اقیدت سے کر رہے ہیں یہ ایکچول خبر پہ تو آپ کو جانے کی اجازت بھی نہیں ہے وہ نیچے ہوتی ہے درگا اوپر بنتی ہے کبھی بھی یاد رکھی فصلور ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے نیچے ہوتی ہے اس کے اوپر بناتے ہیں تو وہاں دنیا یاد آتی ہے آپ کو آخرت یاد نہیں آتی تو اب ایسے نیک لوگ جن کی خبروں پر لوگوں نے آستانے بنا دی اور خبریں بنا دی مقبریں بنا دی تو یاد رکھی ہم کو کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے اس تک جانا ضروری نہیں ہے ہم یہاں سے بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود یہاں سے بیٹھ کر ہم صحابہ پہ دعائیں یہاں سے بیٹھ کر تعبین پر محدثین پر مفسرین پر اور مجاہدین پر اور دیگر لوگوں پر یہی سے بیٹھے بیٹھے بیٹھ سکتے چونکہ اگر میں اس مغبرے پر گیا جہاں لوگ شرک اور بیدتیں کر رہے ہیں تو میں کس کس کو بتاؤں گا میں شرک بیدت کرنے نہیں آگا یہاں پھر آپ کی شخصیت واضح ہونے ایک الگ چیز ہے شخصیت آپ کی واضح ہے کہ یہ تحید پرست آدمی اب یہاں آئے تو کچھ تو بھی نہیں کانڈ ہونے والا درگہ پر لوگ سب فیلڈنگ ویلڈنگ جمع دیتے ہیں آج پاس کیا رہے یہ زیارت کو نہیں آیا کچھ تو بھی لاکے بتانا آئے ہوں گے ایسا شرک ہوتا ایسی بیدت ہوتی سمجھ رہے ہیں تو الگ لیکن آپ کی شخصیت واضح نہیں تو کس کس کو آپ بولیں کہ نہیں میں زیارت کو نہیں آئے تھا فلا آئے تھا تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کریں تو دعا پہنچانے کے لئے آپ کوئی اس سے نزدیکی پاس جانا ضرور نہیں دور سے آپ بھیج دیں دعا اس کے لئے مغفرت کی دعا اور وہ انشاءاللہ عزیز کافی ہو جائیں گا لیکن بہرحال خبروں پر آپ جائیے افضل ہے مغبروں کی اجازت بہرحال نہیں دے جا سکتی درگاہ پر جانا چاہیے ایک لوگ ان کی وفات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی درگاہ بنائی تو جب درگاہ بنا اسلام میں نہیں ہے تو باقی سارے سوالات ختم ہو جاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ والحمد للہ وَلَا اِلَهَ اِلَّا اللہ وَاللہُ اَكْبَرُ